ویٹامین ای جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ کے دور پر ایکٹر کرتی ہے جس سے آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرتی ہے اس سے آپ کی سکن فریش نظر آتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے جو فری ریڈیگلز ہوتے ہیں جو فوڈ کی بریگ ڈاؤن اور جو ٹاکزنز ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں ان کی وہی سے پیدا ہوتے ہیں ان کے غلاف یہ ایکٹر کرتی ہے ان کو ختم کرتی ہے تاکہ جو آپ کی سکن ہے وہ فریش نظر آئے اسلام علیکم امید آپ سب دو خیریش ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر فیلگون آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ویٹامین ای کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح ہماری باڈی میں ایکٹ کرتی ہے اور ہماری باڈی کس طرح اس کو رسپونڈ کرتی ہے پوزیٹیو تو ان ہم چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ ویٹامین جو ای ہے آپ کی سکن کو کیسے ایفیکٹ کرتی ہے کون سے ایسے اثرات ہیں جو ویٹامین ای کو یوز کرنے کے بعد آپ کی باڈی آپ کو دیتی ہے تو ویٹامین ای جو ہے وہ انٹی آکسیڈن کے طور پر ایکٹ کرتی ہے جس سے آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرتی ہے اس سے آپ کی سکن فریش نظر آتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو فوڈ کی بریڈ ڈاؤن اور جو ٹاکزنز ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ ایکٹ کرتی ہے ان کو ختم کرتی ہے تاکہ جو آپ کی سکن ہے وہ فریش نظر آئے اس کے بعد یہ جو آپ کے دوسری چیز ہے اس میں ایمیونیٹی تو ایمیونیٹی میں یہ کس طرح آتی ہے کہ ایمیونیٹی جو آپ کے ایمیون سیلز ہیں یا ایمیون فنکشنز ہیں باڈی کے ان کو ریگولیٹ کرتی ہے اور جو ایمیون سیلز ہیں ان کے پروڈکشن کو بھی زیادہ کرتی ہے جو بھی اگر آپ کو انفیکشن ہوتا ہے تو انفیکٹیڈ سیلز جو ہیں ان کے خلاف یہ جو ایمیون سیلز ہیں یہ اچھی درہ کام کرتے ہیں اور انفیکشن نہیں ہونے دیتے کیونکہ جو آپ کے پارڈی پیدا ہوئے ہیں ایمیون سیلز وہ اتنے تگڑے ہوتے ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں جو آپ کے انفیکٹیڈ سیلز ہیں ان کو کل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو آتا ہے مسل کریم تو مسل کریم میں یہ کیس طرح آپ کی باڈی کو پوزیٹیو ریسپونس دے گی اس میں یہ ہے کہ جو اکسیجن جس مسلز میں کم جاتی ہے تو ان مسلز میں اکسیجن کی سپلائیز زیادہ جائے گی اس وجہ سے وہاں پہ جو پین کی آپ کو فیلنگ آتی ہے وہ نہیں ہوگی آپ کو جو سٹیفنس آتی ہیں مسلز میں خاص کر کے ایکسرسائز کے بعد یہ اس چیز کے لیے بری افیکٹیو ہے جو لوگ جم میں جاتے ہیں جو لوگ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلی ان کی جو پینی ہوتی ہیں جو نی کے نیچے والا ایڈیا ہوتا ہے لیک کا وہاں پہ درد ہوتی ہے اور یہ اس درد کے لیے سپیسیفکلی بہت افیکٹیو ہے یہ اس طرح اس کی جو میں نے سنی ہے یا کچھ لوگوں نے یوز کیا ہے اس فنکشن کے لیے اس مقصد کے لیے تو ان میں یہ بڑی افیکٹیو ہے تو ان خاص کر کے وہ جو جم والے لوگ ہیں یا جو رننگ کرتے ہیں بقاعدہ سے ان میں اس ایڈیا میں درد رہتی ہے وہ یہ یوز کریں ان میں بڑی افیکٹیو ہے کے بعد آتی ہے وہاں بس ایجنگ جو فری ریڈیکلز ہیں وہ آپ کے ایجنگ پروسیس کو بڑھا دیتے ہیں اب یہ کیا کرے گی جو آپ کے فری ریڈیکلز ہیں آپ کی باڈی میں پروڈیوز ہوئے ہیں یا آئیں آپ ایکسٹرنلی ان کو یہ ختم کرے گی تاکہ جو آپ کا ایجنگ پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو سکے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تیس سال کی ایج میں ہم چالیس سال کے لگتے ہیں تو جب وہ یہ یوز کریں گے ان کو اس سے فائدہ ہوگا میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ سکن کو آپ کی کو گلو کرے گی اس کے بعد فریش آپ کی سکن کو کرے گی جس طرح سے آپ کا جو ایجنگ پروسیس ہے سلو ہوگا اب بعد ہی آتی ہے کہ ہم اس کو یوز کی طرح کر سکتے ہیں تو آپ اس کو صبح اور شام میں ایک ٹیبلٹ اس کی لے سکتے ہیں اور میل اور فیمل دونوں کے لیے یہ ایکسا مفید ہے دونوں لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں